اسلام علیکم ناظرین بولم 15 پار 3 میں خوش آمدید اپسوڑ کے شروعات میں دوغان یونانی سربراہ کو مارنے کے بعد باقی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے دوغانوں سے قتل کر دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے درگہ میں اکشم سدین سلطان سے کہتے ہیں وہ چیزیں جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور جو چیزیں آپ اب دیکھ رہے ہیں میرے سلطان میں مختلف ہیں اس لیے ہم ان لوگوں کو دور نہیں بیچتے جو ہمارے دروازے پر آتے ہیں سلطان پوچھتے ہیں پھر بھی کیا دوبارہ اس پر بروسہ کرنا درست ہے تو اکشم سدین کہتے ہیں یہ تو وقت ثابت کرے گا اگر وہ سونا ہوا تو وہ چمکے گا اور اگر ہیرا ہوا تو بھی چمکے گا ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ان سے مو نہ موڑیں بلکہ انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں ٹھکانے میں فرانکس بے دردی سے درویشو کو شہید کر رہا ہوتا ہے اور بہت سکو کاٹنے کے بعد فیض اللہ فندی کے سامنے آتووے کہتا ہے اب قصہ ختم کرتے ہیں یہ کہتے ساتھی وہ تلوار بلند کرتا ہے تو وہاں پہنچے ہوئے دوغانوں سے ایک زور دال لات رسید کرتا ہے پھر اس سے کہتا ہے ایک مرد کی طرح میرا سامنا کرو یہ سنتے ساتھی فرانکس اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر دوغان کئی بار اس کے عملوں سے بچتا ہے اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ آخر کار فرانکس زمین پر جا گرتا ہے اور پھر سے اٹھ کر دوغان پر حملہ کر دیتا ہے تو دوغانوں سے کہتا ہے کیا تم صرف غریب درویشو کو شکست دینا جانتی ہو فرانکس کئی بار کوشش کرتا ہے مگر دوغان سے نمٹ نہیں پاتا اور دوغانوں سے زمین پر گرا کے تلوار اس پر تان لیتا ہے پھر اس سے کہتا ہے کیا میں تمہیں ایک ناتو جرپکار سپائی لگتا ہوں اگلی لمحے فرانکس کے اشارے پر سپائی فیض اللہ پر تلواریں تان لیتے ہیں یہ دیکھ کر دوغان بہت پریشان ہو جاتا ہے تو فرانکس کہتا ہے اگر مجھے تم چھو ہوگے تو تمہارے دوست کو مار دیا جائے گا یہ سنتے ساتھ یہ دوغان تلوار پھینک دیتا ہے اور فرانکس کڑیو کر کہتا ہے تم ایک بادن مرد ہو لیکن اس وقت یہ تمہاری بادری کسی کام کی نہیں یہ کہتا ہے ساتھ یہ تلوار دوغان کی پیٹ میں گوم دیتا ہے جس پر فیض اللہ افندی افسوس سے پیاں کے بند کر لیتے ہیں اور دوغان زمین پر گر جاتا ہے پھر فرانکس آگے بڑھ کر فیض اللہ افندی سے کہتا ہے جاؤ اور اپنے سہبان کو بتاؤ کہ دوبارہ ان سرزمینوں پر آنے والوں کا یہی اشر ہوگا یہ کہتا ہے ساتھ یہ فرانکس سپائیوں کی ساتھ چلا جاتا ہے فیض اللہ افندی دوغان کے پاس آ کر اسے صدا کرتے ہیں دوغان بلکل اڑھال ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ادھنی میں گلشہ اور باہر بیزید کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور بیزید گلشہ سے پوچھتا ہے کیا میرے بھائی آنے والا ہے تو گلشہ ہتن کہتی ہیں بلکل میرے شہزدادی وہ جلد ہی ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ یہ سن کر بیزید کچھ دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اس کے ساتھ کھیل پاؤں گا یا وہ بھی مجھے میرے چچا احمد کی طرح کھیلہ چھوڑ کر چلا جائے گا یہ سنتے ساتھی باہر اور گلشہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں بیزید پوچھتا ہے کیا میرے بابا کے کوئی اور بین بائی بھی تھی تو باہر کہتی ہے ان کے بائی تمہارے چچا علاودین تھے بیزید پوچھتا ہے انہیں کیا ہوا جوابیں باہر کہتی ہے وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے وہ اب جنت میں ہیں بیزید پوچھتا ہے یہ سب شہزادیں مر کیوں جاتے ہیں ایدرنی میں ایک بچے نے کہا تھا کہ شہزادیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتے کیا یہ سچ ہے کیا شہزادوں کا مرنا ضروری ہے ان دونوں کے پاس بیزید کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور پریشانی کے علم میں گلشہ اسے حصلہ دیتی ہے ادھر جنگل میں پائی تخت سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہتا ہے تین دن ہو گئے ہیں نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی کہتا ہے جلدی کوئی نہ کوئی کاروان آئے گا تم صرف صبر کرو تو پہلے والا کہتا ہے ہمیں پائی تخت سے نہیں آنا چاہیے تھا میرے آگا جواب نے اس کے سربراہ کہتا ہے کیا خزر چلیبی کے اتیچڑ جانا زیادہ بہتر ہوتا اگلی پل ارحان کے سپائی وہاں پہنچ کر انہیں گیر لیتے ہیں اور ارحان سربراہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ظاہر ہے کہ تم مقامی ڈھاکو نہیں ہو تم کہاں سے آئے ہو بتاؤ مجھے تو وہ کہتا ہے پائی تخت سے ارحان ایک دم سے پوچھتا ہے تم پائی تخت سے کیوں آئے ہو جوابن دوسرا کہتا ہے کیونکہ ہم خزر چلیبی کے غزب سے ڈرتے ہیں یہ سنکر ارحان کہتا ہے خزر چلیبی ہاں عظیم و شان جانسری کے ہوتے ہوئے تم ایک قاضی سے کیوں ڈرتے ہو ہاں تو پہلے والا کہتا ہے جانسری کے پاس ہم سے نمٹنے کے لئے وقت نہیں ان کے پاس کوئی آغا بھی موجود نہیں وہ بغیر سربراہ کے ہیں ارحان حرنگی سے کہتا ہے ان کے پاس کوئی آغا نہیں تو وہ شخص کہتا ہے دوغان کے جانے کے بعد وہ اس کو سنبھال نہیں سکے پھر اس کی جگہ لینے والا مصطفیٰ خود ہی اپنے عدد سے استفعہ دے کر چلا کیا یہ سنتے ساتھ یہ ارحان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سلجو خاتون نے اسے خط بیجا تھا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا میں جانسری کے اجاک میں سب سے تاکیتور آغا مصطفیٰ کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی وہ جلدی سربراہ بن جائے گا اس خیال کے بعد دوغان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے خالہ سلطانہ نے جس کے ذکر کیا تھا جو جانسری کا سربراہ بننے والا تھا اسے پکڑ لیا گیا ہے اب اس کی صرف دو جواہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے کہ خالہ سلطانہ کو پکڑ لیا گیا ہے اور جو خط ہمیں موصول ہوا اسے محمد نے بیجا ہوگا اور یہی سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے ہم ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیں گے پر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ان کے سرکلم کر کے قوموں کو کھلا دو یہ سنتے ساتھی سوائی ان سب کو مار ڈالتے ہیں جبکہ رہان خود آگے بڑھ جاتا ہے درگاہ میں دو درویش اک شمسد دین کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں فیض اللہ فندی پر حملہ کیا گیا ہے یہ سنتے ساتھی اک شمسد دین پریشان ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا صورت احال ہیں جوابن درویش کہتے ہیں ہم نہیں جانتے لیکن بظائر لگتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ شہد ہو چکے ہیں یہ سنتے ساتھی اک شمسد دین کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے قسطنطنیہ میں شہنچا فرانکس سے کہتا ہے مجھے معلوم تھا کہ تم درویشو پر غالب آ جاؤ گے تو فرانکس کہتا ہے میں نے گاؤں والوں کے ساتھ کیا کہ معاہدے کے ذریعے اسے پورا کیا میں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم انہیں شہر کے اندر لے جائیں گے شہنچا پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا میں نے تمہیں گاؤں کی افاظت کے لیے بیجا ہے گاؤں والوں کو میرے شہر میں لانے کے لیے نہیں جوابن فرانکس کہتا ہے انہیں قائل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا تو شہنچا کہتا ہے یہ خبر اب محمد تک بھی پہنچ چکی ہوگی اور اب وہ اپنے فوج کے ساتھ آئے گا مگرم دفاع کریں گے فرانکس پرشان ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے گاؤں والوں کو یہاں لانے دیں یہ سنتے ساتھی شہنچا غصے میں کھڑے ہو کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہم جو بھی جگہ چھوڑ رہے ہیں وہ وہاں قبضہ کر رہے ہیں کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اب تم جاؤ گے اور ہماری جگہوں کی افاظت کرو گی فرانکس کہتا ہے یہ راستہ سیدھا موت کی طرف جاتا ہے شہنچا کہتا ہے پھر جینے اور کامیاب ہونے کے بارے میں سوچیں اب آپ جا سکتے ہیں یہ سنتے ساتھی فرانکس غصے میں پلٹ جاتا ہے ایدرنی میں سلطان جاندارلی سے کہتے ہیں بیری اور فتح کے بعد احتیاط تدبیر تیار ہیں کرستانتی نوز سب سے مدد مانگے گا تو جاندارلی کہتا ہے بلکل میرے سلطان یہی میری فکر کی وجہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہم ہنگری اور سلبیہ کے ساتھ ایک ساتھ صلاح کر لیتے ہیں ایک نئے قسم کے معاہدے کی ضرورت ہے یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آلہ تم تیاری شروع کر دو امن معاہدہ تیار ہونے کے بعد مل کر پڑتے ہیں اس لئے میں شاب الدین پاشا پرشان ہوتے ہوئے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اکشم س الدین کے شاگردو پر بگاز قیسن میں عملہ کیا گیا ہے یہ سنتے ساتھ یہ سلطان کو بہت غصات آتا ہے ادھر اکشم س الدین دوغان کا زخم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سپر پٹھیا رکھنے لگ جاتے ہیں فیض اللہ افندی وہاں پہ آتے ہیں اور اکشم س الدین سے پوچھتے ہیں ان کی صورت احل کیسی ہے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو اکشم س الدین کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے جدہ جوہد ہماری طرف سے اور انجام اس کے طرف سے یہ کہتے ساتھ یہ اکشم س الدین وہاں سے باہر آتے ہیں اس لئے میں سلطان وہاں پہنچتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں تازیت قبول فرمائیں یہ حادثہ کیسے پیش آیا تو اکشم س الدین کہتے ہیں درویش پیت تخت سے باہر یونانی دیہادو کی طرف روان ہوئے تھے ان کا مقصد تھا کہ فتح کے بعد اسلام کے نور کو پھیلائے جا سکے لیکن ایسا نہ چانے والوں نے درویشو کو گیر لیا شیطانوں نے چال چل کر ان کی جانیں لیں سلطان فیض اللہ فندی سے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا اس ظلم کے پیچھے کون ہے بتائیں مجھے تو فیض اللہ فندی کہتے ہیں اس کافر کا نام فرانکس تھا اس نے منہ ساتھ گوہوں والوں کو اکٹھا کیا اور ہم پر گاتھ لگا کر حملہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ دوغان وہاں موجود تھا اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا یہ سن کر سلطان جاندالی سے کہتے ہیں اکنجی کو پیغام بھیجیں انہیں فوراں ہمارا انتقام لینے کو کہیں جاندالی جیسے ہی جانے لگتا ہے تو اکشم سدین اس رکھتے ہوئے کہتے ہیں پہلے رک جائیں اس میں ہماری رزمندی نہیں ہے یہ سن کر سلطان ان سے پوچھتے ہیں کیا ہمیں ان سے انتقام نہیں لینا چاہیے میں اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں شیخ تو اکشم سدین کہتے ہیں درویشن تک علیفو کا جواب سبر و تعمل سے دیتا ہے مسئبتوں کے وجہ سے بغز رکھنا اور دشمنی کرنا درویشن نہیں ہے رائے راست پر چلنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پڑسانے والے طائف کے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس مسئبت کا انتقام لینا ہمارے لیے درویشن نہیں ہے سلطان پوچھتے ہیں تو کیا اس عذیت کا انتقام نہیں لیا جائے گا کیا مسلمانوں کی جانے کی امتی نہیں ہے تو اکشم سدین کہتے ہیں کس نے تلوار چلائی ہمیں کیسے بتا چلے گا اصل ذمہ دار کون ہے میرے سلطان اگر ہم ان ظالموں کی وجہ سے پورے گاؤں کو سزا دیں گے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا سلطان کہتے ہیں فکر نہ کریں آپ اپنے عدے کے حق ادا کرتے ہوئے رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ہم وہی کریں گے جو ہمارے تخت کا حق ہے ہمارا کام مسلموں کی حفاظت کرنا ہے ہم کوئی ظلم نہیں کریں گے تاہم انصاف ملے گا یہ کہتے ہیں سلطان جہاندالی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جہاندالی سے کہتے ہیں ہمارا اور درویشو کا طریقہ لکھے ہم اس کافر فرانکس کو کھچل دیں گے ہم اس سے مارا حتون کا بنتکام لیں گے انصاف ملے گا اور یہ خاموشی سے ہوگا ایک خصوصی دستے کے ساتھ حجوم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ فرانکس اوشیار ہو جائے گا والی صاحب کو اطلاع دو اور انہیں اس سے نمٹنے کو کہو مگر جہاندالی کہتا ہے سلطان فرانکس ایک خطرناک آدمی ہے مجھے والی بی کے ساتھ جانے کی اجازت دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آخری فریضہ مکمل نہیں کر سکتا تھا جو آپ نے اسے دیا تھا پہلی پاشا کے نتائج گناہ دھو رہیں سلطان پوچھتے ہیں کیا آپ کو بالی بی پر بروسہ نہیں ہے جوابن جاندالی کہتا ہے میرے سلطان ایسا نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ عروفی مسائل کے بعد میں آپ کا اعتماد دوبارہ سے حاصل کرلوں مجھے اجازت دیں یہ سن کر سلطان کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی تلوار لہرانا چاہتے ہیں لیکن جاندالی جیسا کہ تم جانتے ہو اگر فرانکس کے اثار نہ آیا تو سزا ملے گی یہ سنتے ساتھ ہی جاندالی خوش ہو جاتا ہے اور ناظرین اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگبان